اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سوگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراشتہ انڈیا سے میں آپ کا میزبان کلیم خورشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ آج مہاراشتہ کے مکہ منتری ادھو تھاکرے صاحب نے ایک آدیش کے ذریعے پورے اپریل کے مہینے میں ویکنڈ لاکڈاؤن ویکنڈ کرفیو لگانے کا آدیش دیا ہے جس میں نو اپریل سے یہ ویکنڈ لاکڈاؤن شروع ہوگا جس میں ہر ہفتہ اتوار کو پورا دو دن پورے مہاراشتہ کے مارکٹ بند رہے گا پورے مہاراشتہ میں کرفیو رہے گا اور یہ صرف ہفتہ اور اتوار دو دنوں کے لیے رہے گا اسی کے ساتھ اگر پربھنی زلے کی بات کی جائے تو پربھنی زلے میں پربھنی زلے کے زلادی کاری دیپپ منگڑی کر صاحب نے ایک آدیش کے ذریعے بتایا ہے کہ جو کرفیو میں ڈھیل دی گئی تھی صبح سات بجے سے لے کر دو پہر دو بجے تک اس کو مزید بڑھا دیا گیا ہے اور اس کو اب بڑھا کر شام چھے بجے تک کر دیا گیا ہے صبح سات بجے سے لے کر شام کے چھے بجے تک پورے پربھنی زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا وہ تمام دکانیں تمام کاروبار کھلے رہیں گے جن کو زلہ پرشاہ سر نے کھلا رکھنے کا آدیش دیا ہوا تھا تو جس میں ناظرین کل ملا کر پورے پربھنی زلے کے ہوتیل پانچ شاپ کھانے کی ہوتیل اسی کے ساتھ کھاناوار کچن سینٹر میس اسلامی کھانوں کے ہوتیل اسی کے ساتھ ناظرین زلے کے جتنے بھی ریتی کے گھاٹ ہے ان تمام گھاٹوں سے گھاٹوں کو بھی کھلا رکھنے کا آدیش دیا گیا ہے جس میں ریتی کی جو گاڑیاں ہیں وہ ان گھاٹوں پر جا کر وہاں سے ریت شہر میں لاکر دے سکتی ہے اسی کے ساتھ بلڈنگ مٹیریل سپلائی کی تمام گاڑیاں وہ بھی چالو رہیں گی اسی کے ساتھ آن لائن سرویسز پوری چالو رہیں گی فلیپ کارڈ وغیرہ اسی کے ساتھ جتنے بھی زلے کے اندر کے جو مارکٹ جو کھلا تھا وہ کھلا ہی رہے گا ایسا آج کے آدیش میں بتا گیا ہے تو کل ملا کر کل پانچ اپریل کو پورے زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا صبح سات بجے سے لے کر شام کے چھے بجے تک اسی کے ساتھ ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربھنی زلہ انترگت تمام ہی اسٹی مہامندر کی سیواؤں کو کل سے شروع کیا جا رہا ہے ایسی معلومات پربھنی کے زلہ دیکاری دیپک منگڑی کر صاحب نے ہم سے فون پر بات چیت میں بتائی ہے کہ کل پانچ اپریل سے پورے پربھنی زلے میں آپ اسٹی مہامندر سے جا اور آ سکتے ہیں ففٹی پرسنٹ شمتہ پر یعنی کہ آدھی شمتہ کے اوپر بسس چلیں گی ففٹی پرسنٹ کیپسٹی پر اسٹی مہامندر کی تمام بسس پورے پربھنی زلے کے نو تعلقوں میں جا آ سکتی ہیں ایسا پربھنی کے زلہ دیکاری صاحب نے ہم سے فون پر بات چیت میں بتایا ہے تو کل ملا کر کل جیسے ہی کل سے مارکٹ چالو ہوگا صبح ساتھ سے شام کے چھے بجے تک تمام دکانیں کاروبار مارکٹ کھلا رہے گا لیکن شام کے سات بجے سے لے کر دوسرے دن صبح چھے بجے تک رات کا نائٹ کرفیو لگایا گیا ہے اس دوران کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے بہت ضروری ہو میڈیکل ایمرجنسی ہو تب ہی اپنے گھروں سے باہر نکلے ورنہ اپنے گھروں میں رہے رات کی جو سنچار بندی کرفیو جو رات کا لگایا گیا ہے نائٹ کرفیو میں کافی سختی سے اس پر پالن کیا جائے گا اس لیے آپ دن کے ٹائم پر ہی اپنے تمام ضروری کام کر لے اور رات میں اپنے گھروں سے نہ نکلے ایسی اپیل کی جا رہی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر پربھنی زلے میں جس طرح سے کورونا وائرس اور کورونا مہماری جس طرح سے اور جس سپیڈ سے بڑھا ہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے زلے کے تمام ہی لوگ پرتی ندی اب حرکت میں آ چکے ہیں اور تمام ہی زلے کے لوگ پرتی ندی کورونا سینٹر کے اور کورونا ہسپیٹل کے تمام ہی جو وہاں کی سہولتیں ہیں جو علاج ہو رہا ہے وہاں کی کیا پریشانیاں ہیں یہ دیکھنے کے لیے تمام لوگ پرتی ندی ہسپیٹل میں جا کر باز اب تک خود جا کر وہاں پر جائزہ لے رہے ہیں جس میں سب سے پہلے اس کی شروعات پربھنی ویدان سبا کے عامدار ڈاکٹر راہل پاتل انہوں نے کی جو خود انہوں نے جا کر پربھنی کے زلہ عدیقاری دیپک مہوری کر صاحب اور سیویل ہسپیٹل کے سیئر ڈاکٹر بارا صاحب ناغر گوجے اور دوسرے تمام ہی عدیقاریوں کے ساتھ زلہ پرشاسن کے ساتھ انہوں نے خود جا کر پربھنی کے آئیٹیا کوویڈ سینٹر کا جائزہ لیا اسی کے بعد جو زلہ پریشیت کی نئی بیلڈنگ کے اندر جو کوویڈ ہسپیٹل شروع کیا گیا ہے دو سو بیٹ کا وہاں پر جا کر جائزہ لیا سیویل ہسپیٹل میں وہ گئے اور تمام ہی جو پراویڈ ہسپیٹل گورنمنٹ کے جو ہسپیٹل وہاں پر جا کر انہوں نے بازابتہ خود جائزہ لیا تو اس کی شروعات عامدار ڈاکٹر راہل پاتل انہوں نے کی ان کے بعد دوسرے ہی دن پربھنی لوگ سبا کے خواددار سنجے اوف بندو جادو صاحب انہوں نے بھی خود جا کر بازابتہ خود جا کر پورا جائزہ لیا اور جو کمیہ تھی اس کو اجاگر کیا اور آج سیلو جنتور ویدان سبا سے بھارتی جنتہ پارٹی کے عامدار میگنا تائی ساکور بورڈی کر انہوں نے بھی خود جا کر تمام جو میڈیکل فیسیلیٹیز دی جا رہی ہے وہ جا کر اس کا جائزہ لیا میڈیکل فیسیلیٹیز کو دیکھا اور اسی کے ساتھ وہاں پر جو ایڈمیٹ ہے پیشنٹ ان سے بات کی ڈاکٹر سے بات کی اور یہ بھروسہ جتا ہے کہ مہاراستہ کے ارگے منتری سے بھی وہ بات کریں گی جو کمیہ اور جو یہاں پر جو بھی کمیہ یہاں پر ہے اس کے بارے میں وہ ارگے منتری سے بات کریں گی اور ضرورت پڑی تو وہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کی کیندر میں سرکار ہے تو وہ کیندری ارگے منتری سے بھی بات کریں گی تاکہ پربھنی میں کورونا مہاماری سے لڑنے کے لیے کسی خسم کی کوئی میڈیکل ایمرجنسی یہاں پر نہ ہو اور کسی خسم کا کوئی میڈیکل یہاں پر کم نہ پڑے اس کے لیے آج انہوں نے جائزہ لیا آپ دیکھئے یہ خاص ریپورٹ کورونا چاہاں ہوتا شہرا پرسا روپنیا ساکے پر منی جل آدھی کاری آسدین ہمچے سیو آسدین می آسے اسمی سردین ساہیب آسدین آزامت دلنا پرشے چیزے کوئیر ہسپکل آہیا آئی کنا آپ ڈیجیٹ کیلیے چانگی بھی ہوس تاہید تو جہونا چیب ہوس تاچھانا کائی ڈاکٹرز کمی ہوتے تتپر تیمیں کلکٹر ساہیبا نیاتا آرڈر کرنی آنی آئی کنا موسیقی 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 کورونا کی چپیٹ میں تھے ان کا علاج پربھنی میں ہوا اور وہ پوری طرح سے صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں ایسے ٹوٹل ڈسچارج پیشنٹ کا آکڑا بارہ ہزار آٹھ سو پچیس بتایا جا رہا ہے وہی پر اگر ٹوٹل مرنے والے پیشنٹ کی اگر بات کی جائے کورونا کی وجہ سے جنہوں نے اپنی جانے گوائی ہے ایسے پیشنٹ کی اگر تعداد کی بات کی جائے تو جب سے کورونا وائرس پربھنی میں داخل ہوا ہے تب سے لے کر آج تک چار سو ترتالیس پیشنٹ کی موت کورونا کی وجہ سے پورے پربھنی زیلے میں ہو چکی ہے اور اگر زیر علاج پیشنٹ کی بات کی جائے ایسے پیشنٹ جو کورونا کی چپیٹ میں ہے اور وہ پربھنی کے الگ الگ ہسپیٹل میں علاج لے رہے ہیں ایسے پیشنٹ کی تعداد بڑھ کر تین ہزار پانچ پر پہنچ چکی ہے تین ہزار پانچ کورونا کے ایکٹیو پیشنٹ آج بھی پربھنی میں موجود ہے اور وہ پربھنی کے الگ الگ ہسپیٹل میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر آج چار اپریل کے دن کی اگر بات کی جائے تو آج کے دن بھی ریکارڈ بریک معاملے کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے ہیں پورے پربھنی زیلے میں آج پانچ سو بائیس کورونا کے نئے مریض پائے گئے ہیں تو وہیں پر آٹھ لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے آج چار اپریل کو پورے پربھنی زیلے میں ہوئی ہے ایسا بھی آج کے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے تو وہیں پر اگر آج کے دن ڈسچارج ہونے والے پیشنٹ کی بات کی جائے تو تین سو اکتالیس پیشنٹ کو آج کے دن چار اپریل کو ڈسچارج دیا گیا ہے یہ تین سو اکتالیس پیشنٹ کورونا کی چپیٹ میں تھے اور ان کا پوری طرح سے علاج ہو چکا ہے وہ صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں آج چار اپریل کو ایسے تین سو اکتالیس پیشنٹ کو ڈسچارج دیا گیا ہے ایسی معلومات پربھنی سیویل ہسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر باڑا صاحب ناغر گوجے اور پربھنی کے زلہ عدی کاری دیپک منگڑی کر صاحب ان دونوں کی ہستاکشر سے ایک پریس نوٹ کے ذریعے یہ معلومات دی گئی ہے تو یہ آج چار اپریل کا میڈیکل بولیڈن تھا جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربھنی زلہ پر شاہسن اور خاص طور پر پربھنی کے زلہ عدی کاری دیپک منگڑی کر صاحب ان کے جانب سے پورے پربھنی ڈسٹک کی جہنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو تین ستری مہم مہاراشتہ شاہسن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپلسری کیا گیا ہے مارکٹ کا ٹائم جو بڑھ چکا ہے کل سے جو مارکٹ صبح ساتھ سے شام کے چھے بجے تک کھلا رہے گا اس دوران مارکٹ میں زیادہ بھیڑ بھار نہ کرے اور جب بھی آپ اپنے گھروں سے باہر نکلے اپنے چہرے پر فیس کور اور ماسک ضرور لگائیں ایسی اپیل بھی کی جا رہی ہے تو اسی کے ساتھ سینیٹائزر کا استعمال کرے اپنے ہاتھوں کو بار بار سینیٹائز کرے صاف سترا رکھے اور اسی کے ساتھ ایک دوسرے سے سرکشت انتر ضرور رکھے زیادہ رش نہ کرے اور پھیڑ بھار والی جگہوں پر نہ جائے اسی کے ساتھ مازہ کٹم بمازی جواب داری اس محیم میں بھی اپنا پورا پورا سیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسی اپیل زلہ پرشاسن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہی ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پرشاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربنی اپ ڈیٹ نیوز